زندگی کے بعض سفر ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں نہ تو پاؤں تھتے ہیں نہ دل بیزار ہوتے ہیں اور نہ آنکھوں کو منزل دیکھنے کے جلدی ہوتی ہیں بلکہ تھیرے تھیرے سے منزل کے جانب پڑھتے ہوئے اس راستے پر چلتے رہنا چاہتے ہیں اور ایک ایسا ہی سفر بلوچستان کے علاقے پیر غائب کا ہے جو بلوچستان کے ظلہ بولان میں واقع ہے بلوچستان اپنے محلے وقوع اور خوبصورت خودت مناظر کے اعتبار سے خصوصی اہمیت کا حامل صوبہ ہے انہی میں ایک مقام بولان کے علاقے میں پیر غائب بھی ہے حالیہ ترقیاتی کاموں سے اس مقام کی خوبصورتی میں مزید اضافہ ہو گیا کوٹے سے سبھی جاتے ہوئے تقریباً نوے کلومیٹر کی دوری پر توبہ کاکڑ کی پہاڑی رینج میں واقعہ وادی بولان میں پرفیزہ سیاحتی مقام پر پیر غائب سیاحت کے شوقین افراد کیلئے راحت کی بڑی جگہ ہے پہاڑوں میں گھرے خجوروں کے درخت سمیر مختلف درختوں میں اور جڑی بوٹیوں سے اٹے سر سبز مقام قدرتی چھوٹی بڑی آفشاریں بہت ہی خوبصورت مقام ہیں گئے بلوچستان کا یہ شہر ایک سرب علاقہ ہے جو ستہ سمندر سے پانچ ہزار پانچ سو فٹ بلند ہے اور یہاں موسم سرما میں درجہ حرارت منفی 18 سنٹی کریٹ تک گر جاتا ہے اور سبی دنیا کے گرم ترین علاقوں میں شمار ہوتا ہے جبکہ مچ اور پیر غائب کا علاقہ کوٹا اور سبی کے بلکل درمیان میں واقعہ ہے اور قدر گرم علاقہ ہے اس لیے اس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے کہ پھر جہاں تک تعلق پیر غائب کے مقام کا ہے تو یہ قدرتی حسن کا شہکار ہے بہت خوبصورت اپشارے ہیں جو اس پچاس سے سو فٹ کی بلندی سے گرتی ہیں اور ایک بڑے تعلق یہ چھوٹی جھیل کی طرح قدر دائرے کی صورت پندرہ سے بیس فٹ گہری ہے اور پھر اس کا پانی یہاں قریبی علاقے کو سراب کرتا ہے یہ اپشاری اور تعلق پہاڑوں کے درمیان سخت چٹانوں میں ہیں اور ان کے چشمیں یہاں چند کلومیٹر پہاڑوں میں واقعہ ہیں سخت پہاڑی چٹانوں کے درمیان واقعہ جھیل اور شیشے کے طرح شفاف پانی کی گزرگاہوں کو شاید ہزاروں سال سے اس پانی کی خاص انداز سے تراشا ہے چاروں طرف میں سرسب سائے دار درخت اور پھول ہیں بلکہ چشموں کا پانی اپنے بہاؤں اور پہاڑی کٹاؤں کے ساتھ چٹانوں کے درمیان درمیان کئی مربع کلومیٹر تک بھورے سنگلاف پہاڑوں میں درختوں اور سبزے کے پیونت لگا دائے ہیں یوں پیر غائب کا مقام قدرتی خسن کا منفرد شہکار ہے اور یہ بلوچہ سان کے خوبصورت ترین پکنک سپارٹس میں شامل ہے کوئٹہ سمیت دیگر علاقوں سے یہاں روزانہ سنگکڑ لوگ پکنک کے لیے آتے ہیں پیر غائب کی این آبشاروں اور اس کی چھوٹی سی جھیل کا شفاف پانی سردیوں میں نیم گرم اور گرمیوں میں تھنڈا ہوتا ہے یہاں کے چشمیں بھی خوب ہیں جن کا پانی گرمیوں میں تھنڈا اور سردیوں میں گرم رہتا ہے اس ماہول میں پہنچ کر انسان قدر کی رانائیوں میں کھو جاتا ہے دلکشی میں اپنی مثال آب چھوٹی بڑی آبشاری اور خجور کے باغوں سے سجا علاقہ ہر سیاہ اس کو دے کر اس پر فیدا ہو جاتا ہے سردیوں میں کوئٹہ کے مقابلے میں یہاں موسم، موتدل اور خوشکوار ہوتا ہے اور کوئٹہ سے سینکڑوں لوگ روزانہ یہاں سیر و تفریق کے لیے آتے ہیں اور یہاں اس مقام پر جہاں پیر غائب کا واقعہ رونما ہوا تھا وہاں قریب ہی اس کے پرانے مجاوروں کی قبری بھی ہیں یوں یہاں جو آتے ہیں اور جن کو پیر غائب کی اس روایتی داستان کا علم ہے وہ تفریق کے ساتھ ساتھ یہاں پیر غائب کی اس بلند اور عمومی چٹان کو بھی دیکھتے ہیں جہاں روایت کے مطابق پیر غائب چٹان کے شک ہونے پر اس پہاڑ میں داخل ہو گئے تھے اور چٹان دوبارہ اپنی پہلی آہالت میں آگئی تھی یہاں حاضری دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں لیکن یہاں کے مقامی باشندے جو پیر غائب کی پوری روایت سے پرسوں سے واقف ہے وہ بہت عقیدت کے ساتھ یہاں باقائدگی سے آتے ہیں شلو کو سبسکرائب کرنا ہرگز بھی بھولے اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والے دشارس پر معلوماتی ویڈیو بھروقت مل سکے یہ ویڈیو سوشون کے تعاون سے پیش کی گئی ہے سوشون پاکستان کا نیشنل سوشل میڈیا نیٹورک ہے اپنا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سوشون ڈوٹ کم پر جائیں یا گوگل پلے شو اور اپل اپ سور سے سوشون اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور پاکستان کا اپنا سوشل میڈیا استعمال کریں